بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نام اللہ ورسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متفرق دعاوں کے سلسلے میں یہ ہمارا لاسٹ اپیسوڈ ہے عزیزانِ گرامی بہت ساری دعائیں تو اللہ تعالی نے خود اپنے انبیاء کو سکھائی ہیں جیسے حضرت آدم ہی کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت یونس کی دعا ہے حضرت یعقوب کی دعا ہے نما اشکو بثی وحزنی اللہ میں شکوا کرتا ہوں اپنے دکھ اور غم کا اللہ ہی سے اللہ تعالی نے حالات کے مناسبت سے اپنے انبیاء کو پہلے ان حالات میں ڈالا پھر ان کو دعائیں سکھائیں پھر ان کو ان حالات سے نکالا جیسے کہ حضرت یونس کی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو اس کے بعد اللہ تعالی خود فرماتے ہیں فَنَجْجَيْنَاهُ ہم نے انہیں بچا لیا وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اور ہم اسی طرح سے مومنوں کو نجات عطا کیا کرتے ہیں وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ تو یہ اللہ تعالی کا سٹائل ہے کہ وہ دعا مانگنے کا انداز بھی خود بتاتے ہیں حالات بھی خود بتاتے ہیں دعا بھی خود بتاتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وہ بھی خود بتاتے ہیں کہ کس وقت کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو بہت ساری دعائیں سکھائیں سورہ علی عمران کی ایک آیت ہے کوئی انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو رزق کی ہو یا جیسی بھی ہو یہ چند آیات ہیں جس میں اسم آزم بھی ہے اللہ تعالی کا ذکر بھی ہے اس کی قدرت اور اس کے جلال کا تذکرہ بھی ہے ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالی سے دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی سکھایا اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشاؤ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ دعا ہے میں دوبارہ ایک ایک لفظ کے ساتھ ترجمہ کرتی ہوں اللہم مالک الملک اے اللہ اے بادشاہت کے مالک تُعطِ الملک من تشاؤ تُو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَا اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہ دے کر بھی چین دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے وَتُوذِلُّ مَنْ تَشَا جسے چاہتا ہے تو زلت دے دیتا ہے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں تمام تر خیر ہے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ایک دعا ہے ویسے تو پوری آیت تفصیل سے ہے تولج اللیلہ فی النہار و تولج النہارہ فی اللیل تخرج الحی من المیتی و تخرج المیت من الحی یہ پوری کی پوری آیت بھی اگر پڑھ لیں آل عمران کی غالباً ٹوئنٹی ون آیت ہوگی تو بھی ٹھیک ہے لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکتا انہاکا علا کل شئ ان قدیر کہہ دینے کے بعد آپ پھر یہ دعا کہیں گے یا رحمان الدنیا والآخرہ اے دنیا اور آخرت میں رحمت بھیجنے والے تُعْدِحَ مَنْ تَشَاؤُ جس کو چاہتا ہے تو عطا کیے چلا جاتا ہے وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاؤُ آخرت کی رحمت سے بھی ارحم نہیں مجھ پر رحمت کیجئے رحمتن ایسی رحمت تُغْنینی بھی حان رحمت جو مجھے غنی کر دے بے نیاز کر دے کسی اور رحمت سے عمن سوا تیرے سوا پھر کہیں اور نگاہ کرنے سے بھی بے نیاز کر دے بے فکر کر دے اے رب تو مجھے اپنی جناب سے وہ رحمتیں عطا فرما عزیزانِ گرامی اسی طرح ایک دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بھی اور ازواج متحرات کو بھی سکھائی قرآنِ مجید یاد کرنے کے لیے یہ دعا بہترین ہے اس کے علاوہ کسی بھی دکھ اور پریشانی میں جب انسان مبتلا ہو تو بھی اگر یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی اور دکھ سے نکالتے ہیں اسے نجات عطا فرماتے ہیں اس کے علاوہ یہ دعا اگر دعا قنوط کے بعد یا پہلے یا اس کی جگہ وطر میں بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ دعا یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیت بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قزاؤک اسألك بكل اسم هو لکا سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العزیم ربيع قلوبنا ربيع قلبي ونور بسری وجلاء حزن وزہاب ہمی وغمی اگر اس کو جمع کے سیحے سے کریں گے تو ربيع قلوبنا ونور ابسارنا وجلاء احزاننا وزہاب حمومنا وغمومنا اما ایک ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے سناتی ہوں اللہم انی عبدکا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں وابن عبدکا تیرے بندے کا بیٹا ہوں وابن عمتکا تیری بندی کا بیٹا ہوں ناسیتی بیتک میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی حکمک میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے عدل فی قضاؤک جو تیرا فیصلہ ہے وعین انصاف ہے اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بکل اسم ہر اس نام کے واسطے سے حوالکا سمیت بھی نفسک جو تُو نے خود اپنے آپ کا نام رکھ چھوڑا ہے او علمتہ احدا من خلقک یا تُو نے خود سکھایا ہے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی اپنا وہ نام تجھے میں اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں تیرے اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں او استاثرت بھی فی علم الغیب عندک یا تُو نے اپنے علم غیب میں اس نام کو چھپا رکھا ہے اب دیکھئے واسطہ کیا دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر اس نام کا جو تُو نے اپنا خود رکھا ہے اور ہر اس نام کا جو تُو نے اپنے خلقت میں سے کسی کو بھی سکھا دیا ہے اور تیرے ہر اس نام کا واسطہ تجھے جو تُو نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے خلقت میں سے کسی کو نہیں بتایا مگر تُو نے اپنا وہ نام رکھ رکھا ہے تجھے واسطہ ہے کہ ان تجھ علا القرآن کہ تُو بنا دے قرآن مجید کو ربیع قلبی میرے دل کی بہار ونور بسری اور میری آنکھوں کا نور وجلا احزنی اور میرے غم کے دور ہونے کا باعث وزہاب ہمی وغم میں میرے دکھوں کا مداوہ میرے غموں کی پریشانیوں کے جانے کا باعث اس قرآن مجید کو بنا دے عزیزانِ قرآن یہ بہت مکمل دعا ہے اسے پڑھنے کے بعد اسے یاد کرنے کے بعد اس کے معنی پر غور کرنے کے بعد اور جب آپ اسے بار بار پڑھئے گا تو آپ کی شخصیت پر جو اثر ہوگا انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہوگا آپ کو محسوس ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات کو یہ دعا کیوں سکھائی اور کیوں حکم دیا کہ اس کو پڑھیں اور السحابہ کو کیوں سکھائی اور کیوں حکم دیا کہ قرآن مجید کو یاد کرنا ہو سمجھنا ہو تدبر کرنا ہو اور نہ کر پا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں اور اس کے علاوہ بھی فکر اور پریشانی میں غموں کے لیے یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالی غموں سے نجات عطا فرمائیں گے عزیزانی گرامی آج ہم آپ کو استخارہ بھی بتاتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے مشورہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کسی نئے کام کو کرنے لگتے تھے کوئی نیا کام جس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو آپ دو رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا کر لینے کے بعد آپ کا دل جس جانب مائل ہو جاتا تھا وہ کام کر لیا کرتے تھے یعنی اس استخارہ کو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرح فیصلہ فرما لیتے تھے ایک طرف دل بیٹھ جاتا تھا تیہ کر لیتے تھے کہ یہ کام کریں گے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے آپ نے یہ دعا جو ہی کی اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی اللہ تعالیٰ نے جو بات بہتر سمجھی ہوگی آپ کے لئے بہتر ہوگی وہ آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں ڈال دیں گے اور جو فیصلہ آپ کر لیں گے یہ استخارہ کر لینے کے بعد اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری فرما دیں گے ایک اور غلط فہمی بھی مسلمانوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے اور وہ اس کے لئے لفظ استخارہ کرنا نہیں استخارہ نکالنا کہا کرتے ہیں یعنی کیا نکلا ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا ضروری بھی نہیں کہ آپ استخارہ کریں اور آپ سوئیں اور آپ کو ضرور خواب ہی آئے اور پھر آپ کام کریں اور یہ ایک ایسا طریقہ ایکار نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھائیں کیا آپ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا ہوگا اگر خواب آ جائے تو آ جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن استخارہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو خواب ہی آنا چاہیے دو رکت نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یہ دعا کریں اللہم انی استخیرک بعلمک واستخدرک بقدرتک واسألك من فضلك العزیم فانك تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاقدره لي فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فصرف ہو عنی وقدر لی الخیر حی سکان ثم اردنی بے یہ دعا آپ مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں جو وہ خیر آپ کے لئے چاہے گا جو وہ مناسب سمجھے گا وہ آپ کے ہاتھوں ہو جائے گا آپ کا دل اس پر ٹھک جائے گا آپ وہ فیصلہ کریں گے جو آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ معاملہ پھر آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا یہ فیصلہ پھر آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا اب میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتی ہوں اللہم انی اے اللہ میں استخیروکا تجھ سے مشورہ مانگتی ہوں بعلمی کا تیرے علم کے ذریعے تیرے علم کے توسط سے میں تجھ سے مشورہ چاہتی ہوں وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتی ہوں وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَزِيمِ اور تیرے بہت بڑے فضل کے ذریعے تجھ سے سوال کرتی ہوں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ بے شک تو تو علم رکھتا ہے وَلَا عَالَمُ اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو تو ہر غیب کے علم سے واقف ہے تو تو سب کچھ جانتا ہے غیب کا جاننے والا ہے اللہم اے میرے رب اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اگر تیرے علم میں یہ بات اَنَّهَادَ الْأَمْرَ یہ کام یہ بات خیر اللی میرے لئے بہتر ہو فی دینی میرے دین میں وَمَعَاشِ اور میری دنیا میں وَآقِبَتِ عَمْرِ اور میری آخرت میں فَقْدُرْ حُلِ تو میرے حق میں یہ لکھ دیجئے میرے لئے یہ فیصلہ فرما دیجئے وَيَسِّرْ حُلِ پھر اس کام کو میرے لئے کرنے کے لئے آسان کر دیجئے ثُمْ مَبَارِقْ لِفِ پھر اس میں برکت بھی دیجئے جب میں یہ کام کرلوں تو اس کے بعد اسے میرے لئے مبارک ثابت کیجئے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اور اگر آپ کے علم میں اَنَّ هَذَ الْأَمْرَ یہ معاملہ یہ کام شر لی برا ہے میرے لئے فی دینی میرے دین میں وَمَعَاشِ اور دنیا میں وَآقِبَتْ عَمْرِ اور میری آخرت میں فَسْرِفُ ہو تو دور کر دیجئے اسے عنی مجھ سے وَقْدُرْ لِ اور میرے لئے فیصلہ فرما دیجئے الْخَيْرَ بِهْتْرِقَ اس سے بہتر ہی سُکَانَ جہاں بھی ہو سُمَّهَ اَرْضِنِ بِهِ پھر مجھے رازی کر دیجئے مجھے خوش کر دیجئے مجھے اس پر اس فیصلے پر رازی کر دیجئے اگر یہ میرے حق میں ٹھیک ہو میرے لئے بہتر ہو تو آپ نہ صرف یہ کہ میں یہ کر گزروں اسے آسان بھی کیجئے اس میں برکت بھی ڈال دیجئے اور اگر میرے لئے برا ہو غلط ہو میرے دین میں دنیا میں اور آخرت میں تو مجھے اس سے دور کر دیجئے ہٹا دیجئے اور مجھے ہٹانے کے بعد کوئی دکھ اور غم بھی نہ ہو اس بات کا مجھے رازی کر دیجئے میں خوش ہو جاؤں کہ جو ہوا سو ٹھیک ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری کی ہوگی استخارہ نکاح کرنے سے پہلے کم سے کم ضرور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے یہ کیا اور اسے کرنے کا حکم بھی دیا اور عزیز آنِ گرامی چاہیے یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو پوشیدہ رکھا جائے جب کوئی پیغام آئے اس بچی یا بچے کا نام آپ کو معلوم ہو والدین بھی کریں اور خود وہ لڑکا اور وہ لڑکی بھی کریں جن کے لئے یہ پیغام ہو اور خاموشی سے یہ نوافل پڑھ کے یہ دعا کر کے ذہن بنا لیں اگر تو بات ذہن میں اترتی ہے بنتی ہے اس کے بعد بسم اللہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں حضرت سعید بن ابی وقع سے ایک حدیث روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیک بختی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کا سوال کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں اپنے اہم معاملات میں مشورہ مانگتا ہے اور اس کی بدبختی میں سے ایک بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرنے کی دعا بھی نہیں کرتا اپنے بڑے بڑے اور اہم فیصلوں میں اللہ سے مشورہ بھی نہیں مانگتا بہتری طلب کرنا خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں خیر طلب کرنا مشورہ مانگنے کو کہتے ہیں اور مشورہ مانگنا استخارہ کرنے کو کہتے ہیں جو بہتر ہوگا اس کا فیصلہ ہو جائے گا باقی کسی سے کرانا رات کو خواب میں آنا کچھ نکلنا یا نہ نکلنا یہ سب بیکار بات ہیں آپ سب سے زیادہ اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے باتچیت بھی کر سکتے ہیں اس ایک دعا کے ذریعے اسی طرح سے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں اس کے اسماءِ حسنہ کا اس کے ناموں کا واسطہ دیکھئے کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کے ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِعَا اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا کرو یعنی جب دعا مانگو تو اللہ سے اس کے ناموں کے توسط سے ناموں کے ذریعے سے ناموں کے وسیلے سے مانگا کرو اسی طرح سورہ بینی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِدُ اللَّهَ وَأَوِدُ الرَّحْمَانُ اَيَّا مَنْ تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کیا کیجئے اس کی رحمت کو جوش دلایا کیجئے پھر آپ کی دعائیں انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوں گی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اسمائی حسنہ کو اچھی طرح سے یاد کرے ایک ایک کر کے یاد کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نینانوے نام ہیں جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کے لئے دعا بھی قبول ہوگی اور جنت بھی واجب ہوگی میں عزیز آنی گرامی آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ دعا کا احتمام کیا کیجئے دعا ضرور مانگا کیجئے بلکل ایسے ہی جیسے عبادت کی جاتی ہے دعا کو عبادت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے خشو اور خضو سے گڑ گڑا کے اور ایسے زدی بچے کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے کے لئے بینا نہیں اٹھیں گے اور جب بھی دعا مانگیں امت مسلمہ کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور درود بھیجیں اللہ تعالیٰ کے اسماء آزم کو اللہ کے اسماء حسنہ کو یاد کریں جب بھی دعا آپ اس ترتیب سے کریں گے کہ اس میں آپ نے اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہوگا اور عام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شامل کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کیجئے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین مجھے